السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم مشاہدین قربانی قریب ہے اور ایک مسلمان قربانی کے دن اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لئے قربانی پیش کرتا ہے قربانی کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چند باتوں کا خیال رکھے تاکہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اللہ رب العالمین نے قربانی کو ایک عظیم عبادت کے طور پر پیش فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعہ ساری امت کو اس کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا فصلی لربی کا ونحر پس آپ اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید میں آیا ہوا ہے قربانی کی قبولیت کے لئے سب سے پہلی چیز جس کا خیال ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لئے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لئے قربانی پیش کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قربانی کا ذکر کرتے فرمایا کی اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دلوں میں جو اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر پرہزگاری اخلاص جو ہے وہی اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے لہذا اصل نگاہ ایک مسلمان کی اس پر ہونی چاہیے کہ قربانی کرتے وقت آپ کے دل کے جذبات اور آپ کے دل میں اخلاص کتنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک دوسری مقام پر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قربانیاں صدقات اور عبادات قبول فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں پرہزگار لوگ ہیں لہذا پہلی چیز جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ قربانی ریاکاری اور شہرت کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خالص اپنے رب کے لیے کریں دوسری چیز اور دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ کی قربانی کا بکرہ آپ کی قربانی کا جانور یہ پاکیزہ مال کے ذریعہ خریدا گیا ہو نہ تو چوری کا ہو نہ تو غصب کا ہو اور نہ ہی حرام پیسے سے خریدا گیا ہو اگر حلال پیسے سے خریدا گیا ہے تو آپ کی قربانی انشاءاللہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے تو بری کمائی حرام کمائی گندی چیز ہے اور حرام کمائی کے ذریعہ خریدا ہوا بکرہ بھی گندہ ہوگا اور اس کی قربانی اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا لہٰذا آپ جو بھی بکرہ خریدیں زبہ کرنے کے لئے قربانی کرنے کے لئے آپ یہ اچھی طرح سے غور فرمالیں کہ آپ حلال مال کے ذریعہ خرید رہیں یا حرام مال کے ذریعہ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بکروں کو چار عیب سے پاک ہونے کے لئے ضروری قرار دیا آپ نے فرمایا کہ جو بھی بکرہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں وہ چار عیوب سے پاک ہونے چاہیے پہلا اس کی آنکھیں صحیح سالم ہوں آنکھوں میں ایک ٹیڑھا پن اور کچھی اور خرابی نہ ہو دوسرا کہ اس کا پیر ٹیڑھا نہ ہو جس کا ٹیڑھا پن ظاہر ہو اور تیسرا وہ ایسا بیمار نہ ہو جس کے بیماری ظاہر ہو چوتھا اس کے اندر گوشت ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم میں گودہ ہی نہ ہو گوشت ہی نہ ہو ایسا بکرہ اللہ رب العالمین کے راہ میں اور قربانی میں قابل قبول نہیں لہٰذا آپ ان چار عیب سے پاک بکرے کا انتخاب فرمائیں پانچویں چیز کا اور اضافہ کر لیں دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بکرہ جو آپ خریدیں وہ دھانتا ہونا چاہیے ایک سال کا بکرہ کافی نہیں ہوگا بلکہ دھانتا ہوا بکرہ قربانی کے لئے آپ سلک کریں اگر دھانتا ہوا بکرہ نہیں ہے تو ایسے بکرے کی قربانی آپ نہیں کر سکتے چوتھی چیز ہے کہ آپ کی یہ قربانی جو آپ زباہ کرنے جا رہے ہیں یہ قربانی کو اس کے اوقات میں کریں قربانی کا ایک وقت متین کیا گیا ہے ان اوقات سے باہر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں قربانی کا جو آغازی وقت ہے جو ابتدائی وقت ہے جب سے وقت شروع ہوتا ہے وہ ہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جب مسلمان عید کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد قربانی کرنا چاہیے اگر کوئی شخص مسلمانوں کی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیتا ہے زبہ کر دیتا ہے تو ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے قربانی کو قربانی کی وقت سے پہلے کر دیا ہے اور قربانی کا آخری وقت ہے تیرہ زلہج کی مغرب تک سورج غروب ہونے کے بعد اگر کوئی قربانی کرتا ہے تیرہ تاریخ کو تو ایسی قربانی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یوم النحر اور اس کے بعد تین دن اور یہ کل چار دن قربانی کے ہیں آخری دن کا سورج ڈوبنے کے بعد اگر آپ قربانی کرتے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور اللہ رب العالمین آپ کو عجور و ثواب دے گا اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے حامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ